ایک بڑیا بیچاری بڑی مشکل سے ہاپتی کام تھی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہو گئی چھوٹی سی گھٹڑی اس کے ساتھ تھی اسے لے کر با مشکل وہ ایک طرف کو تھوڑی سی جگہ بنا کر بیٹھ گئی یہ دو آدمیوں کا چھوٹا سا فرس کلاس کا ڈبا تھا لیکن اس کے اندر بیس آدمی ٹھوسے ہوئے تھے کوئی کھڑا تھا کوئی بیٹھا تھا جو جگہ لوگوں سے بچ گئی تھی اس میں سامان رکھا ہوا تھا حالات کچھ ایسے تھے کہ کوئی کسی سے پوچھ نہ سکتا تھا کہ بھائیہ تم کس درجہ کے مسافر ہو یہ فرس کلاس کا ڈبا ہے اور پہلے سے دو آدمیوں کے لئے ریزرو ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک تقسیم ہوا تھا پاکستان وجود میں آیا ہی تھا اللہ رسول کے نام پر اس لیے یہی مسلمانوں کا وطن تھا ہندوستان سے مسلمان سب کو چھوڑ چھاڑ کر جان بچائے کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ رہے تھے یہ بیچاری بڑیاں بھی اپنا سب کچھ لٹا کر نہ جانے کس طرح بچتی بچاتی پاکستان پہنچ گئی تھی اسے اتنا ہوش ہی کہاں تھا کہ یہ تمیز کر سکتی کہ وہ کس درجہ میں آ کر بیٹھ گئی اسے تو بس ایک بات معلوم تھی کہ یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری گاڑی ہے جو دوسرے مسافر تھے ان کا بھی یہی حال تھا ہر ایک کا چہرہ غم و علم کی تصویر تھا کیا کیا کچھ کھویا تھا کہ اس ملک کو پا لیں یہ کون کہتا کیا کہتا کس سے کہتا مسلسل صدمات برداشت کرتے کرتے دلوں میں ناسور پڑ گئے تھے اور زبانیں گنگ ہو گئی تھیں گاڑی کو پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک اسٹیشن پر ٹکر چیکر ڈبے میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک کوپی تھی ٹکر چیکر کو دیکھ کر سب مسافروں کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو یہ ٹکر چیکر کیا کرتا ہے چیکر نے بڑیا کو دیکھا تو اس سے ٹکر کا مطالبہ کیا وہ اللہ کی بندی کسی قابل ہوتی تو کچھ کہتی بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اس کے پاس ٹکر نہ تھا کسی درجہ کا بھی ٹکر نہ تھا ملک کے حالات بڑیا کی کیفیت غم و علم کی فضاء ایسی تھی کہ عام آمولات کی پابندی بہت مشکل تھی سب مسافروں نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ چیکر نے اپنی نوٹ بک نکالی اور بلا ٹکر سفر پر بڑیا کا چالان کر دیا اس نے رسید کار دی تو بڑیا اسے بے اختیار بولی بیٹا میرے پاس کچھ نہیں تو یہ رسید نہ کٹ جوا ملا اما اگر ہم بلا ٹکر سفر کریں تو ہمارے نئے ملک کا کام کیسے چلے گا تمہارا چلان ہوگا پیسے داخل ہوں گے تم بہت دکھیاری ہو تمہارے لئے میرا دل بھی دکھی ہے یہ جرمانہ تم نہیں دوگی میں اپنی طرف سے دے دوں گا احساس فرض ملک کی محبت اور بے سہاروں کی خدمت کا یہ ایسا انمول واقعہ تھا کہ سب مسافروں کے دلوں پہ نقش ہو گیا آج کوئی نہیں جانتا کہ یہ فرض شناس اور ملک دوست ٹکٹ چیکر کاؤن تھا لیکن دل بے اختیار کہتا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا مزید ایسی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں